ایسی احادیث مختلف ہوتی ہیں دوسری احادیث سے وہ ہم ضرور ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو تو اسے پڑھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان سے دریافت کیا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں پڑھ لیتے تھے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی رخصت ضرور ہے لیکن اسے درجہ استحباب دے کر دیدہ دانستہ صاف ستری مساجد میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے پر اسرار انتہا پسندی ہے ہمارے بعض شدت پسند نوجوان اسے مردہ سنت خیال کر کے اس کے احیاء کا احتمام کرتے ہیں اس فکری غلطی کی اصلاح بہت ضروری ہے شریعت نے اس عمل کو صرف جائز قرار دیا ہے بذات خود یہ مطلوب نہیں صرف یہود کے عمل سے اختلاف ظاہر کرنے کی صورت میں اسے استحباب کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے اب یہ کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات جب خاص طور پر جنازے کی نماز جب ادا کی جاتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حالانکہ نیچے زمین اگر گندی بھی ہوگی کیچڑ بھی ہوگا یا مٹی بھی ہوگی ریت ہوگی اور انسان کے جو ہے پیروں پر زخم ہونے کا خطرہ ہوگا تو پھر بھی لوگ جوتے اتار کی نماز پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایسی جگہ جہاں پہ مٹی ہو ریت ہو اور ننگے پیر پڑھنا نماز مشکل ہو تو وہاں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور یہ ثابت ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ